بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روسی فوج دارالحکومت کیف میں داخل ہو چکی ہے یوکرائنی صدر ہیرو سے زیرو بن گیا اور ملک سے فرار ہو چکا ہے نیٹو کی دھمکی پر پیوٹن کا ایسا جواب کہ سب کی دوڑیں لگ گئیں ولادی میر زیلینکسی کہاں پر فرار ہو کر گیا ہے اس کی تفصیلات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام جس دن امریکہ نے یوکرائنی صدر ولادی میر زیلینکسی کو جہاز بھیجنے کے حوالے سے کہا تھا اور اس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مجھے جہاز نہیں باروب چاہیے میں اسی سرزمین پر لڑوں گا مروں گا میری فیملی یہاں پر ہے اسی دن ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ولادی میر زیلینکسی جو ابھی ہیرو بن رہے ہیں وقت آنے پر ایسا نہ ہو کہ یہ زیرو بن جائیں اس وقت روسی فوج کی پیش قدمی اتنے بڑے پیمانے پر نہیں تھی اور ولادی میر زیلینکسی کو یقین تھا کہ مغربی ممالک کی جانب سے ان کی جرت کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کی جائے گی اور مغربی ممالک اپنی افواج یوکرائن میں اتار دیں گی اور روس کے خلاف اس کا یہ دیا ہوا بیان اس کے لیے بہت بڑی سپورٹ ثابت ہوگا اور وہ یوکرائنیوں میں ہیرو بن جائے گا کیونکہ مغربی ممالک کی جانب سے اسے اتنا حوصلہ دیا گیا تھا کہ دو چار دن یا چھے دن تک لڑی جانے والی جنگ کے بعد اس کے خاتمے کے حوالے سے بات چیت ہو جانی تھی لیکن ناظرین روسی صدر ورادی میر پیوٹن جس مصمم ارادے سے ڈٹے ہوئے ہیں اس نے امریکہ کیا مغربی ممالک نیٹو اور دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ کاروں کے تمام تجزیوں پر پانی پھیر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ مشرقی ریاستوں کو تسلیم کرنے کے بعد جیسے ہی روس نے اپنی افواج وہاں پر اتاری تو انہوں نے ولادی میر زیلینکسی سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور معاملات کو تیہ کر لیں لیکن زیلینکسی نے کہا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور ہم شرمناک شرائط کے ساتھ روس سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے زیلینکسی کے اس بیان کے بعد بے شمار دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پوری یوکرینی قوم ایک پیج پر اکٹھی ہو گئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا فلم سٹارز کیا موڈلز کیا کلم کار کیا آرٹسٹ سب نے ہتھیار اٹھا لیے اس تحریک کا نتیجہ تھا کہ نو روز گزرنے کے بعد بھی روس یوکرائن کے دارالحکومت پر قابض نہ ہو سکا اس کے بعد روس کی جانب سے چالیس میل لمبا کافلہ یوکرائن کی جانب بڑھنا شروع ہوا تو اس وقت بھی روس نے یوکرائن کو متنبع کیا لیکن یوکرائنی صدر زیلینکسی کو یقین تھا کہ امریکہ اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ زیلینکسی کے بیان کے بعد مغربی ممالک کی جانب سے اس کو اسلا اور گولہ بارود بھیجوانا شروع کر دیا گیا جنگ کو رکوانے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی لیکن روسی صدر ولادی میر پیوٹن پر لگنے والی دنیا جہان کی پابندیوں کے باوجود اس نے اپنا فیصلہ بدلنے سے انکار کر دیا آج یوکرائنی صدر ولادی میر زیلینکسی نے وہی کیا ہے جو اشرف غنی نے کیا تھا اشرف غنی چوبیس گھنٹے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ میں مر جاؤں گا مگر یہیں پر رہوں گا ہلوں گا نہیں یہاں سے لیکن ہوا کیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر نہ صرف اشرف غنی ملک سے فرار ہو گیا طریقے سے افغانستان کی فوج پسپا ہوئی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ناظرین اکرام اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جیسے ہی روسی افوائی دار الحکومت کیو میں داخل ہونا شروع ہوئی ہیں تو زیلینکسی پر یہ پانچویں قاتلانہ حملہ تھا اس کے بعد زیلینکسی کو موت اپنے سامنے نظر آنا شروع ہو گئی تھی مسلم چیچن جانبازوں کی جانب سے کیا جانے والا خوفناک حملہ اتنا اچانک تھا کہ زیلینکسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ اس طرح سے بھی اسے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے مسلم جانبازوں کی جانب سے یہ حملے یکے بعد دیگرے کیے گئے ہیں اس سے پہلے دوسرے حملے کے دوران مسلم جانبازوں کے بڑے کافلے کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جس میں پندرہ مسلم چیچن جانگجو جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے چنانچہ یکرائن کے صدر زیلینکسی جو کے ہیرو تھے اب وہ زیرو بن کر اپنی عوام کو جنگ زدہ حالات میں چھوڑ کر فرار ہو کر پولینڈ کی سرزمین پر جا پہنچے ہیں اور وہاں سے پھر وہ یقینی طور پر امریکہ یا پھر دیگر ممالک میں جا سکتے ہیں لیکن اس بڑی خبر کے سامنے آنے کے بعد نہ صرف یکرائنی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں بلکہ وہ جس زیلینکسی کو مضاہمت کا استیارہ سمجھ رہے تھے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ جن جن کی ٹریننگ امریکہ نے کی ہے وہ اسی طرح سے دم دبا کر بھاگ نکلتے ہیں اشرف غنی کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ جس کے ساتھ افغان طالبان بات چیت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ آپ ہمارے اپنے ہی ہیں اور بات چیت کے ذریعے معاملات کلیر کریں لیکن وہ امریکی امام پر ڈٹا رہا اور بعد میں شرمناک طریقے سے افغانستان سے فرار ہوا بلکل اسی طرح سے ولادی میر زیلینکسی جو کہ فوجی یونی فارم پہنے فوج کے ساتھ روڈ پر کھڑے ہوئے نظر آئے کبھی ہاتھ میں گنز پکڑے نظر آئے کبھی ویڈیو میسج میں کہتے ہوئے نظر آئے کہ شاید آپ مجھے آخری مرتبہ زندہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی قوم کے لیے مر جانا ہے لیکن بھاگنا نہیں لیکن آج وہ زیلینکسی بھاگ چکا ہے زیلینکسی کے بھاگ جانے کے بعد نیٹو اتحاد کی جانب سے روس کو دھمکی دی گئی لیکن اس دھمکی کا جواب ویرادی میر پیوٹن نے ایسا قرارہ دیا ہے کہ جس سے امریکہ سمیت مغربی ممالک کی دوڑیں لگ گئی ہیں اطلاعات یہ ہے کہ بریسلز میں نیٹو کے ہیڈکوارٹر میں جنرل سیکرٹری نے یوکرائن میں روس کو فوری طور پر حملے روکنے کا انتباه جاری کیا ہے جبکہ دوسری طرف روس نے نیٹو کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں پر سخت ترین جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے بریسلز میں نیٹو کے ہیڈکوارٹر میں ہونے والے اجلاس میں تمام نیٹو اتحادی ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یوکرائن کی زمینی اور فضائی حدود میں نیٹو افواج داخل نہیں ہوگی سیکرٹری جنرل سٹولن برگ نے کہا کہ یوکرائن میں روسی حملے اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں اور ہم اسے اس کی قیمت ادا کروائیں گے سٹولن برگ نے یہ بات بیلجیم کے دارالحکومت بریسلز میں نیٹو کے ہیڈکوارٹر میں کہی روس کے صدر ولادی میر پیوٹن سے یوکرائن میں فل فور جنگ بند کرنے اور غیر مشروط طور پر یوکرائن سے اپنی تمام افواج واپس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سٹولن برگ نے خبردار کیا کہ آنے والے دنوں میں یوکرائن میں وسیع پیمانے پر ہلاکتوں اور تباہی کا خدشہ ہے سٹولن برگ نے کہا کہ اتحادیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ یوکرائن کی زمین یا یوکرائن کی فضائی حدود پر نیٹو کی کوئی فوج نہیں ہونی چاہیے یہ بتاتے ہوئے کہ نیٹو سفارتی رابطے رکھنے کے لیے اپنے موقع پر برقرار ہے سٹولن برگ نے یوکرائن کے تنازے میں نیٹو کی مداخلت پر یورپ میں وسیع پیمانے پر جنگی امکان کی طرف توجہ بھی مفضول کرائی یہ بتاتے ہوئے کہ آنے والے دنوں میں یوکرائن کی صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے سٹولن برگ نے پیوٹن سے سفارتی ذرائقہ سہارا لینے کا مطالبہ کیا سٹولن برگ کے اس بیان کے بعد روسی فوج کی پیش قدمی میں تیزی آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی روس کی جانب سے تابر توڑ میزائل حملوں سے نیٹو اتحاد کو سخت ترین پیغام دے دیا گیا ہے کہ روس اپنی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اور جب تک اپنے مطلوبہ عداف حاصل نہیں کر لیتا تب تک یہ حملے جاری رہیں گے ناظرین اکرام یاد رہے کہ آج فرانسیسی صدر سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ حالات بدتر نہیں ہیں بلکہ ابھی حالات ٹھیک ہیں بدتر حالات کا ابھی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے جب روس اپنی پوری طاقت سے یوکرائن پر حملہ آور ہوگا تب آپ کو بدترین حالات کا اندازہ ہوگا ناظرین اکرام یاد رہے کہ اس وقت پوری دنیا کے حکمرانوں کی جانت سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے لیکن روس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جب تک خطے سے نیٹو اتحاد کو نکال باہر نہیں کرتا یا پھر اردگرد کے ممالک میں اپنا مکمل تسلط قائم نہیں کر لیتا تب تک اس جنگ کو نہیں روکے گا یوکرائن میں جوری تنصیبات کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے روس کا مشن ہے کہ وہ یوکرائن کو مکمل طور پر غیر مسلح کرے گا اس کے بعد ہی مذاکرات کیے جائیں گے یاد رہے کہ دو دفعہ جنگ بندی کے حوالے سے یوکرائن اور روس کے درمیان باتچیت ہو چکی ہے لیکن دونوں دفعہ باتچیت بے مانی ثابت ہوئی ہے کیونکہ یوکرائن کی جانب سے لچک نہیں دکھائی جا رہی لیکن ممکن ہے کہ آپ ولادی میر زیلینکسی کے فرار ہونے کے بعد یوکرائنی وفت کو ہوش آ جائے اور اس کی جانب سے باقیرہ طور پر اپنی شکست کو تسلیم کر لیا جائے یاد رہے کہ اس وقت یوکرائن کے دارالحکومت کیف کے ادگر تمام روسی افواج نے چاروں جانب سے محاصرہ کر رکھا ہے اور ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یوکرائنی افواج ہتھیار ڈال دیں اور وہ پرمند طریقے سے یوکرائن کے دارالحکومت میں داخل ہو جائیں